تو کالیفیکیشن ان کی سائنس پر اتنا ان نے سائنس پڑھا تھا اگر نہیں پڑھا تھا اور پھر بھی ان کی اتنا فن مانا جاتا ہے تو سائنس کیوں رد کرتا ہے کچھ باتوں پر ان کی کسی کی کالیفیکیشن جو ہے وہ جانچنے کے لیے اب آلہ درد سے کیسے بوچیں گے ان کی کتابوں سے دیکھیں گے نا تو جو آلہ درد کی سائنس پر کتابیں وہ دیکھ لی جائیں کہ جو سائنسی علوم کا استعمال آپ نے کیا ہے اسی سے دیکھ لے کہ سائنس کی کس گہرائی کا استعمال ہے باقی آپ ڈگری کی بات کریں نا تو یہ جتنے پرانے پر بڑے بڑے سائنس دان گزرے ان میں سے کسی نے ایم ایسی نہیں کی ہوئی تھی یعنی ماسٹر آف سائنس تو کوئی بھی نہیں تھا یہ تو چیدہ ہی بات میں بنی ہے نا تو لہٰذا یہ ججمنٹ تو اس طرح ہوتی نہیں ہے نا آپ بولیں کہ ابن سینہ نے جو ہے نا وہ ایم ایسی کی تھی یا نہیں کی تھی تو بھائی بولی سینہ نے نہیں کی تھی اس کا مطلب کیا ہوا کہ سائنس دان نہیں تھا وہ تو علم کا داروں مدار اس پر ہے کہ اس بندے کی اپنی معلومات کیا ہیں اس نے خود اس میں کتنا غورو خوص کیا کتنا اس کو پڑھا ہے اور کتنا اس کو پیش کیا ہے تو لہٰذا یہ تو کتابیں بتا دیتی اب دوسری بات یہ ہے کہ بھئی سائنس دانوں نے رد کیوں کیا تو بات یہ ہے کہ سائنس تو ایک دنیاوی علم ہے نا تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی کوئی بات کرتا ہے دوسرا دلیل کے ساتھ اس کا رد کر دیتا ہے تیسرا کوئی بات کرتا ہے چوتھا اس کی رد کر دیتا ہے یہ جتنے بڑے بڑے سائنس دان ہیں سب کی بہت ساری باتوں کا رد ہوتا ہے ابھی آج کال تو جائے نا وہ کیا نامے نیوٹن کا رد چل لے ٹھیک ہے نا نیوٹن کا رد چل لے اس سے پہلے یہ کوپر نیکس اور یہ جتنے سائنس دان تھے ان کی آپ یعنی انہوں نے پچھلوں کا رد کیا تھا یعنی بطلی موس جو ہے جو بہت پرانا سائنس دان تھا اس کی باتوں کا رد ہی تو اس نے کیا تھا یہ کوپر نیکس نے کوپر نیکس کے بعد آنے والوں نے اس کی تائید کی تو کسی نے کچھ بیان کیا کسی نے کچھ بیان کیا علم ہے تو علم ہے تو اس کے اندر اختلاف ارائے بھی ہوتا ہے تو یہ تو چل سو چل کا معاملہ ہے